اسلام علیکم کچھ فیصل اور اختیار دل سے اللہ کو دے دیا کرو کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے نہ ہی کبھی جان پاؤں گے تمہارا بار بار اللہ کے روح روح ہاتھ اٹھانا بے وجہ نہیں ہے اللہ چاہتا ہے تم مانگو مناؤ اللہ کو جبھی تو تمہیں بار بار دعا ماننے کی تفیق دے رہا ہے اللہ کبھی بھی بندے کو مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لٹاتا جب کچھ لیتا ہے اسے دکھنا عطا کرتا ہے سنو اللہ کبھی نہیں چاہتا اس کا بندہ دکھی رہے یا تکلیف بس کچھ مشکلات اور تکلیفیں ہمیں اللہ کی راہ دکھانے کے لیے آتی ہیں اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ازمائش میں ڈالتا ہے دینے میں دیری بھی اسی لیے کرتا ہے ورنہ اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے وہ چاہے تو لمحوں میں عطا کر دے لمحوں میں تمہیں نماز دے اگر دینے میں دیر کر رہا ہے ضرور کوئی مسئلیت پشیدہ ہوگی کبھی اللہ کے فیصلوں میں پشیدہ مسئلیت سمجھ دے کی کوشش کرنا اس کی رضا میں راضی ہو جانا باعث سکون ہوتا ہے دعاوں سے تو ہر چیز ممکن ہے بس اللہ پہ یقین رکھنا صبر کرنا شرط ہے کچھ تو ہونا ہے جب بھی تو تم نے ابھی تک امید نہیں چھوڑی ابھی تک مانگنا نہیں چھوڑا ہو سکتا ہے یہی اس بات کا اشارہ ہو اللہ تم خانے لیے موت سے رونما کرنے والا ہو جو جین جان لگا دیتے ہیں نہ مانگنے میں پھر اللہ بھی ان کے لیے دھیروں موت سے رونما کر دیتے ہیں اور اسی طرح وہ ہار نہ مان کے اللہ کو اپنی چاہت کے لیے منا کر اللہ کو خوش کر دیتے ہیں اللہ ان کی چاہت سے نماز کر خوش کر دیتے ہیں اللہ اگر انتظار کرواتا ہے تو اس انتظار کا دگنا عجر بھی دیتے ہیں بس پھر مانگتے رہو اس انتظار سے نہ کپڑاؤ کیونکہ وہ دیر تو کر سکتا ہے مگر رت نہیں کرتا کچھ دروازے اللہ تمہاری بہتری کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ ان کو بار بار کھٹ کرانا خود کو اللہ سے بدگمان اللہ کو خود سے نراز کرنے میں لگی رہتے ہو جو چیز بہتر نہیں ہوتی تمہارے لیے وہ کسی قیمت تم نہیں ملتی اب تم یہ کہو گے اللہ بہترین کر کے بھی تو عطا کر سکتا ہے عطا کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن کچھ چیزیں وہ لوگ بہترین کرنے کے بعد بھی اللہ کو تمہارے لیے بہترین نہیں لگتے موسیقا موسیقا